ہائے فرنس ویلکم ٹو چیتناس کیچن سبجیاں کھانے کا اگر من نہیں ہے آپ کا تو بہت ہی ٹیسٹی اور مجھدار سی ہری میرچ کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہوں جس کو بنانے کے بعد میں اگر آپ کو بھوک بھی نہیں ہے تو بھی آپ کو بھوک لگ جائے گی اور بڑا کھانے کا من کرے گا اور آپ ہر روز کھانے میں اس کو سامل کرنا چاہیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ہری میرچی کی بہت ہی ٹیسٹی سی ریسپی تو میں نے یہاں پہ ہری میرچی لی ہے جو بڑی والی ہری میرچی لی ہے وہ لی ہے میں نے یہاں پہ آپ چاہو تو جو چھوٹی ہوتی ہے وہ بھی لے سکتے ہو کونسی بھی ہری میرچی لو آپ کو کوئی دکت نہیں ہے تو ہری میرچی کو ہم نے یہاں پہ کٹ کر لیا ہے اور اس کے اندر والے بیز ہیں وہ نہیں نکالنے والی ہوں میں کئی لوگ کیا ہیں ہری میرچی کی بیز بھی نکالتے ہیں نکالی اور میرے طریقے سے آپ ہری مرچی بناوگے نا تو کافی ٹیسٹی بنتی ہے کیونکہ یہ جو میں نے ہری مرچی لی ہے نا یہ تیکھی نہیں ہے تو جو بیج ہے اس میں تھوڑا بھو تیکھا پن ہے جو ہمیں نہیں نکالنا ہے تو بس اب ہمیں کیا کرنا ہے ہری مرچی کو میں نے کٹ کر لیا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے سب ہری مرچی اسی طریقے سے کٹ کر کے رکھ لینی ہے بہت ہی آسان طریقہ بہت ہی شورٹ طریقہ ہری مرچی بنانے کا تو آپ دیکھو گے تو جان جاؤ گے کتنا آسان ہے اور فرنڈز کھانے میں جتنی تعریف کرو اتنی کم ہے تو میں نے ہاں پہ سب ہری مرچی کو تیار کر لیا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ دیکھیں تو چلیے چلتے ہیں کڑائی کی طرف کڑائی کے اندر سب سے پہلے تو ہمیں ڈالنا ہے تیل میں ہاں پہ ہر بار ہی بتاتی ہوں کہ میں میسٹرڈ آئل یوز میں لیتی ہوں جیدہ تر بہت کم ریفینڈ یوز میں لیتی ہوں تو میں نے ابھی تیل ڈال دیا ہے تیل کی کونٹیٹی سبجی سے تھوڑا سا الگ رکھیں گے اس میں آدھا چمچ کے قریب کلونجی ڈالیں گے آدھا چمچ ڈالیں گے سونف اور آدھا چمچ ڈالیں گے رائی دانا رائی دانے سے بہت اچھا فلیور آتا اور فرنڈز کلونجی سے بہت مست بنتی ہے ہری میرچی آدھا چمچ جیرہ ڈال دیں گے اس کے اندر سونف بھی ہری میرچی میں کافی زیادہ یوگدان ہوتا ہے سونف کا بھی سونف بھی جرور ڈالیں گے جب بھی ہری میرچی بناو تو سونف اور رائی دانا جرور ڈالنا اس سے بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو اب ہمیں اس کے اندر جو بھی ہم نے ہری میرچی کٹ کر کے رکھی ہے نا وہ ڈال دیں گے اس کے اندر اور یہ دیکھیں گیس کا فلم تھوڑا کم ہی رکھیں گے مسالے بھی ڈال دیتے ہیں فٹا فٹی تو میں نے نمک ڈال دیا ٹیسٹ کے اکورڈنگ آدھی چمچ کے قریب حلدی پاورڈر ڈال دیں گے آدھی چمچ میں اس کے اندر ڈالوں گی لال میرچی پاورڈر بلکل اپسنل ہے کیونکہ جو میں نے ہری میرچی لی ہے وہ تیکھی نہیں اسی لیے میں نے لال میرچی پاورڈر ڈالی اگر آپ نے تیکھی والی ہری میرچی لی ہے تو لال میرچی پاورڈر کو سکپ کر دیجئے گا دو چمچ دھنیا پاورڈر ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں مسالے ڈالنے کے بعد میں اور اس کو تھوڑا سا ہلکی ہاتھ سے مکس کر دیں گے کیونکہ ہم نے بھروا ہری میرچی نہیں بنائی بھروا ہری میرچی بناتے ہیں تو اس کو پلٹنے میں کافی زیادہ دکت ہوتی ہے تاکہ مسالہ باہر نہ نکل جائے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے لیکن یہ بھروا نہیں ہے لیکن یہ لاسٹ میں فائنل بن کے تیار ہوں گی تو ایسا ہی لگے گا کہ ہم نے بھروا ہری میرچی ہی بنائی ہے مسالوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے گیس کا فلم بلکل ہی لو رکھیں گے کیونکہ ہری میرچی ہے وہ فرائی بہت جلدی ہوتی ہے اور جل نہ جائیں اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے تو بس پانی بھی نہیں ڈالنا اس کے اندر تب یہ جو ہماری ہری میرچی ہے وہ سفر کے لیے بھی پرفیکٹ رہے گی ٹیفن کے لیے بھی پرفیکٹ رہے گی کیونکہ پانی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے اس میں گریوی بن جاتی ہے جو ہمیں نہیں چاہیے گریوی بلکل سوکھی ہری میرچی چاہیے ہمیں تو بس فرینڈ سفر کے لیے سب سے بیسٹ ہوتی ہے یہ اور اگر آپ ٹیفن میں ڈالنا چاہو تو بھی خود صحیح رہتی ہے تو بس ہم نے آپ یہ مسالوں کو مکس کر دیا ہے اب دیکھ پا رہوں گی ہری میرچی کے ساتھ اور ہری میرچی کافی اچھے سے کوٹ ہو چکی ہے اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر دہی تو میں نے یہاں پہ آدھیک دوری کے قریب دہی ڈال دیا ہے دہی سے فرینڈس کافی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے ہری میرچی کے اندر بلکل دہی والی ہری میرچی بہت ٹیسٹی لگتی ہے تو آپ اگلی بار جب بھی ہری میرچی بناو تو اسی طریقے سے بنانا بہت پسند آئے گی سب کو تو بس ہم نے یہاں پہ جو دہی ڈالنے کے بعد میں اور اس کو اچھا سے میکس کر دیا ہے مسالے بھی کیا ہوگا دہی میں اچھا سے پک جائیں گے کچھے نہیں رہیں گے پانی تو ہمیں بالکل بھی نہیں ڈالنا ہے اس کے اندر اور مسالے اچھا سے افجور کر لے گی ہری میرچی اس کے اوپر لگائیں گے ڈھککن اور پکنے دیتے ہیں ایک سے ڈیڈ منٹ تک ایک سے ڈیڈ منٹ کے بعد میں جو ہری میرچی ہے وہ دیکھتے ہیں کیسے بن کے تیار ہوتی ہیں تو فرنٹس یہاں پہ ہمارے ایک سے ڈیڈ منٹ ہو چکے ہیں گیس کا فلیم کم ہی رکھیں گے ایک چمل ڈالیں گے لہسون کا پیسٹ لہسون کا پیسٹ لاسٹ میں ہی ڈال رہی ہوں تاکہ فلیور بنا رہے ہیں اسی لیے تو بس اب ہمیں کیا کرنا ہے لہسون کے پیسٹ کو بھی ہم نے اچھا سے میکس کر دیا اور یہ دیکھیں کافی زیادہ تیسٹی دیکھ رہی ہے دیکھنے میں بھی کھانے میں بھی بہت ہی مست بنی ہے یہ ہری میرچی تو اس کے اوپر واپس سے ڈھکن لگائیں گے تاکہ لہسون کا جو فلیور ہے وہ پوری ہری میرچی کے اندر ہو سکے اور یہ دیکھیں ہماری جو بہت ہی چٹپٹی مجھے دار سی سوکھی ہری میرچی تیار ہو چکی ہے کھانے میں بہت مجھے دار بنی ہے یہ ہری میرچی تو آپ اس ریسیپی کو ٹرائی کرو گے تب آپ جان جاؤ گے کتنی اچھے بنتی ہے یہ بہت مست بنتی ہے تو اوکے فرنڈز آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی تو پلیچ چینل کو کرنا سبسکرائب بیل آئیکن پریس کرنا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا ایک نوٹیفیگیشن ایک میسیج آپ تک پہنچ جائے اور ویڈیو اچھے لگی تو لائک کرنا فرنڈز اور فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دینا اور کمنٹ کر کے مجھے جرور بتانا کی کیسے لگی ہری میرچی کی یہ ڈیسیپی اور آپ ہے نا ایک بار پلیچ جرور ٹرائی کرنا اور کمنٹ بوکس میں جرور بتانا کی آپ نے بنائی وہ کیسے بنی اوکے فرنڈز ملتے ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر